قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اگر ہم اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افترہ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تُو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعِبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ یہ لوگ جنہوں نے شعب کی تقزیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرض جنہوں نے شعب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ تو شعب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں وَمَا أَوْسَلْنَا فِي قَوْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَحْسَاءِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَالضَّرَّعُونَ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اور زاری کریں ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی باراکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تقذیب کی سو ان کے آمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَعْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں اَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَعْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ اور کیا اہلِ شہر اس سے نیڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کیا یہ لوگ اللہ کے دعاؤں کا ڈر نہیں رکھتے سن لو کہ اللہ کے دعاؤں سے وہی لوگ نیڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَوْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَلْلَوْنَ شَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجبِ ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھکلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں اہد کا نبہ نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد جئتکم ببینت من ربکم فأرسل معیبنی اسرائیل مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فیرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہا ہو گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلِنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براغ تھا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ تو قوم فیراؤن میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا صلاح ہے انہوں نے فیراؤن سے کہا کہ فیلحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فیراؤن کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلاح عطا کیا جائے قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر آن نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤگے قَالُوا يَا مُوسَى إِمْ مَا أَن تُلْقِيَ وَإِمْ مَا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاتھیوں اور رسیوں کے سامپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِعَصَاكُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو وہ فوراً سامپ بن کر جادو گروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فیرونی کرتے تھے باطل ہو گیا فَغُلِبُونَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِنِينَ اور وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر رہ گئے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادو گر سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون یعنی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرُمَّ كَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پر ان نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کار دوں گا پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَغَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحیی نساءهم اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شبا ہم ان پر غالب ہیں قال موسا لقومه استعینوا باللہ وصبروا ان الأوضل اللہ یورثها من يشاء من عباده والعاقبت للمتقین موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربکم ان یو لک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی موسا نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور ہم نے فیرونیوں کو قہتوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَادِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهِ تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو ہم نے ان پر توفان اور ٹیڈیاں اور جویں اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِلِ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دوگے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَدَلٍ هُمْ بَالِغُوا إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ پھر جب ہمیں ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ دالتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقُنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پروائی کرتے تھے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارُطْنَا فِيهَا وَتَأَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور جاوزنا ببني اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَالُوا يَا مُوسَ جْعَلْ لَنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ آلِحًا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو اِنَّهَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِي وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہدہ ہیں قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے وَإِذْ أَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فراؤنیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی وَوَاَعَدْنَا مُوسَى ثلاثین لیلتا وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَوْبَعِينَ لَيْلًا وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے کوہ تور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو ان کے اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا وَلَمَّا جَاء موسیٰ لِمیقاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَيْقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ تور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کے میں تیرا دیدار بھی دیکھوں پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکوگے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکوگے جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَقُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُنِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے توراق کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں میں انقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَوْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے آمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا وَاتْتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھرا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا وَلَمَّا سُقِطَ فِي عَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَنَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدتواری کی کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا یہ کہا اور شدت غزب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غزب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا عُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور جب موسیٰ کا غصہ فروہ ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رہمت ہی واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا انهي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین اور موسیٰ نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہ تور پر حاضر کیے جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تُو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا کیا تُو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تُو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے تُو ہی ہمارا کارساز ہے تُو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہزگاری کرتے اور زکاة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَظْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیكم جميعا الَّذی لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اِلَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں یعنی اس کا رسول ہوں اور وہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ وَبِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَدَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی پتھر پر مار دو تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْکُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہاں شہر میں جانا تو ہتہ تن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کے جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مشلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَا لِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّكُونَ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ حلاق کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہزگاری اختیار کریں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَبْسُقُونَ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ دیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُوْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ غرص جن عامالِ بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ زلیل بندر ہو جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُؤُءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے وَقَطَّانَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكِ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِسُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيسَاقُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِدُونَ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و مطال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور لوگ ایسوں پر تعان کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کے نسبت اہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پرہزگاروں کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم عجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتے وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَالْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَقَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُلِّيَّتَا مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہلِ باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں حلاق کرتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور ان کو شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو گم رہو محوگیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ اَوْ تَتْرُقُهُ يَلْهَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نخصان کیا تو اپنا ہی کیا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نخصان اٹھانے والے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کیلئے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بلکل چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَدَغُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے وَمِن مَنْ خُلَقُنَا أُمَّتٌ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَجْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ فَاللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَاءً يَكُونَ قَدْ اِقْتَرُ بَأَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدَعُمْ فِي تُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاغًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِلْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو سَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور نہ کہاں تم پر آ جائے گی یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لستكثرت من الخیر وما مسني السوء کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو مومنوں کو در اور خوشخبری سنانے والا ہوں هو الذي خلقكم من نفس واحدة ودعل منها زوجها ليسکن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعواللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعال اللہ عما يشرکون جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سَوَاؤٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَابِتُونَ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہاں نہ مانیں تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مشرکو جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اَدْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ سُمَّكِدُونِ فَلَا تُنزِرُونَ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ محلت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطْعِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور جن کو تم اللہ کی سواب پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے قُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَآرِضَ عَلِ الْجَاهِلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ جو لوگ پرہزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّسُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پہروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول اتقوا اللہ واصلحوا ذات بينكم واطيعوا اللہ ورسوله ان كنتم مؤمنین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپ اس میں صلحہ رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اولئیک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکے لے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرُ الْكَافِرِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گرہوں میں سے ایک گرہ تمہارا مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوقت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرق ناخش ہی ہوں جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْعَرَا وَلِتَكُمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اپنان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُلْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے اِنْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعْكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاغْرِبُوا 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 مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ مزا تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزق کا عذاب بھی تیار ہے اے اہلِ ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبْرَهُ اِلَّا مُتَحَذِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزق ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تم لوگوں نے ان کو فار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرص تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمالے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ بات یہ ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودون عد ولن تغنی عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان اللہ مع المؤمنين کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتحہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتحہ آ چکی دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کروگے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولو عنہ وانتم تسمعون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بحرے گوگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ مو پھیر کر بھاگ جاتے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم واعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وانہو علیہ تحشرون مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدان بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤگے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے وَالْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ وَالْطَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیب سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانما نہ کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو اے ایمان والو نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا سواب ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مومنوں اگر تم اللہ سے ڈروگے تو وہ تمہارے لئے امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَا الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِذْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دیں وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَا كِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَقْضِيَهُ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور ان لوگوں کی نماز خانہِ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزا چکھو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لئے موجبِ افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزق کی طرف ہاں کے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دھیر بنا دے پھر اس کو دوزق میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَنْتَوُ يُغْفَوْ لَهُمَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو تریخ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر بعض آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيدِ اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے موسیقی موسیقی